کھانا کھانے کا ان کا اصول کیا تھا؟ ان کو کھانا کھاتے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے کھانا کھانے کا بہت ٹائم اور ایک طرف یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کیسے کھاتے تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب درستر خوان پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں کھانا آنے سے پہلے کیوں؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے بھوگ لگ رہی ہو اور انسان کھانے کا انتظار ابھی آنے والا ہے فرمائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کھانا کھانے سے پہلے جو نعمت ہے وہ کھانے کے انتظار کی نعمت ہے آج اس انتظار کی نعمت اس لیے نہیں رہی ہے کہ بھوگ لگی نہیں رہی ہوتی پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا کبھی تمیز سے بھوگ لگے پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھو مزا نہ آئے پیسے واپس مجھے فون کر دے میں پیسے واپس لے کے آ جاؤں مجھے صاحب اتنی شدید بھوگ لگ رہی تھی اور کھانے کے انتظار میں بیٹھیں مزا پھر بھی نہیں آرہا تو آپ نے اگر مجھے پیسے دی ہوں گے تو میں لوکیشن بھیج دی گئے میں واپس بھیجوا دوں گا آپ کی پیسے ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں نا ہم لینی پیسے کسی سے الحمدللہ تو وہ انتظار میں بیٹھتے تھے کہ اب کھانا آئے گا اب ان کے اس سٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا کہ یار ان کے پاس تو ٹائم بولو ادھر کہہ رہے تھے ملنا نہیں ہے یہ نہیں اور کی تو بیٹھے ہیں بڑے عراب پھر فرماتے ہیں جب کھانا آتا ہے تو ایک ایک لکمے کو اچھی طرح چباتا ہوں لذت کے ساتھ آپ جلیلی نگلنے تو کھانے کا تو چبانے کے دوران مزا آتا ہے نگلنے کے بعد تو گئے ہے نا وہ بریانی مسالے والی خوشبودار دیکھ کر ڈھکن ہٹا ڈھڑن کی آواز آئی آتی ہے نا وہ دیکھ کے ڈھکن کی اپنا مزا ہے بھائی حلیم کی دیکھوں میں جو ٹن ٹنہ ٹن کر رہا ہوتا ہے نا ارے جب بھوک لگے اور حلیم کھانے کسی ہوتل میں جاؤ اور وہ ڈھڑن کر کے دیکھ کو ہٹاتا ہے اور ڈھڑن کر کے آواز آتی ہے اور وہ ٹنگ کر کے وہ بھی بڑے مزے لے رہا ہوتا ہے کمبک جب یوں کر کے نکالتا ہے نا پلیٹ میں یوں کر کے ڈالتا ہے اوپر سے پھر ٹن ٹن ایک اس چمچ سے نا دیکھ کو مارتا ہے وہ وہ صرف دل جلانے کے لیے مار رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کیسے مزے میں ہوں اس کا اپنا مزا ہے بریانی بیف بریانی ہو رواج اس میں ڈلا ہوا ہو خوب مسالے والی ہو وہ گرم گرم جب دیکھ سے اتر کے آئے اور ڈھککن کھلے بھوکوں کے سامنے پیٹ بھرے موقع کو مزا ابھی بھی میرے بیان کا مزا اس کو آ رہا ہوگا جس کو بھوک لگ رہی ہے جس کے پیٹ بھرے ہوئے ان کو ان باتوں میں بڑی بلکل بھی مزا نہیں آ رہا ہو بھوک لگی بھی ان باتوں کا مزا ہے میں تو اوبزرف کرتا ہوں لوگوں کو اگر آپ کھانے پینے کی باتیں کرو نا دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تحقیق کرو گے وہ کھانا نہیں کھا گئے آیا ہوگا حقیقت ہے اور جن کو مزا نہیں آ رہا ہوگا یار بورنگ بات ہو رہی ہے کچھ اور کرو وہ پیٹ بھرے رہے ہوں گے یہ انسان کی فطرت ہے تو میرے بیان میں ابھی ان لوگ کو مزا آ رہا ہوگا جن کے پیٹ خالی ہیں تو جب بریانی کا ڈھکن ہٹتا ہے اور دیکھ سے خوشبو کے جھوکے نکلتے ہیں کاکڑ دننا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کاکڑ دننا کے شان نزول پتا ہے کاکڑ دننا بھئی جب قوالی شروع ہوتی ہے نا تو آرام آرام سے ہوتی ہے اس میں لوگوں کو مزا نہیں آ رہا ہوتا پھر جب وہ جوش میں آتا ہے نا کاکڑ دننا کاکڑ دننا کر کے شروع کر دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جب قوالوں کو مزا آنا شروع ہوتا ہے کاکڑ دننا اس کو ہم لوگ پھر ہم نے بچپن میں ایک اسطلح بنائی تھی یار کاکڑ دننا ہو گیا آج تو میں قوالیاں نہیں سنتا اور سننے کو جائز بھی نہیں سمجھتا کاکڑ دننا اس ہمار ٹی وی پہ میں نے انٹرویو دیا نا کہ میں قوالی نہ سنتا ہوں تو انہوں نے کہا گانے یاد ہیں میں نے کہا پرانے یاد ہیں کسی نے کہا ہاں گانے یاد ہیں قوالیاں کیا ہیں لوگ چھوڑتے نہیں یہ تو گانے تو دبلی گیارہ میں جو بھی سفر کرے گا اسے خود بہت یاد ہو جائیں گے دبلی گیارہ ایسی چیز ہے جو وہ سب کچھ یاد کرا دیتی ہے خیر تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے کھانا بھی بہت اتمنان سے چبا چبا کے ہر نوالے پہ اللہ کی رحمت کو سوتے اللہ تو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے جلدی میں نہیں ہم تو پڑھتے ہیں ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ حضرت پڑھتے تھے بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے کھانے کا کھانے کے بعد کیسی رہت آتی ہے تمام تعریفیں بھئی ویڈیو نہیں بناو جس نے ہمیں کھلایا انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نگل لے زیادہ زیادہ تینکیو اس کو کہہ دے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے وہ بھی فری میں نہیں پیسوں میں دیا ہے بھاگی اللہ کون ہے کیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ یہ چاول جس سے بریانی مسالے والی بنی تھی ان میں قرآن کہہ رہا ہے ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیے ایک چیز بھی نہیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں پیدا نہیں ہو رہی مسالے دال کمپنی وہ بہت سے مسالے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی وہ پیدا کس نے کی ہے اللہ پیدا کر رہا ہے ایک ایک چیز ما کان الکم تمہارے بسمی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخ بھی پیدا کر کے دکھا دو ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی ان کو ملایا اور شدید بھوک ہمیں لگائیے بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت آپ کے بہریہ ٹاؤن میں دس پلوٹ ہو لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے اور کوئی کہے کہ یہ دس میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی دوگے کی نہیں دوگے سب کچھ بیچ دوگے آپ بھوک کی نعمت چاہیے یہ کروڑوں کی جائدات ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں یہ اللہ کی جو وہ نعمت ہیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں ان کے مقاولے میں ان کی اوقات دو ٹکے کیوی نہیں ہیں کتنا مزا آتا ہے شدید بھوک کے وقت کھانا کھانے کا جتنا مزا آتا ہے تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں تو کتنی تسلی سے الحمدللہ اللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا وسقانا جس نے ہمیں کھلایا کھانا پینا ساتھی ہے یہ جو کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہ پیو تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے اس دعا سے بھی پتا چلتا ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں چلا تو گیا ہوں کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگاتا ہے پھر وہ جا کے چاولوں کو پھنا دیتا ہے چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنی تھی اب اس نے آکے ہمیں اور کھلا دیا ہے تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ دائیں بائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا ایک دن ایک حد تک ہر چیز برداشت کرتی ہے فیٹ پیدا ہوگا پھر ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پھٹ جائیں گے جو کہ پھٹ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے پیٹ کے تین عصے کرو ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو سانس بلو اتنا کھاؤ کہ تمیز سے سانس لے سکو اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو تو پھر ہے کھانے گا لیکن آج کل جس اسٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور محروم ہونا چاہیے کیونکہ اتنا پھوڑ رہے ہیں لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو ایک تہائی میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا تو محسوس ہوگا یہ تو اس پیٹ سے کھاتے ہیں نہیں یہ زیادہ کھالیتے ہیں دعا پڑھتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم بنایا غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اللہ کا ایسا شکر ادا نہیں کرتے کھاتے اور ڈکار مار کے سو جاتے پوستیوں کی طرح نہ فجر کی نماز نہ زہر کی نماز نہ اللہ کا نام نہ آخر میں اللہ کی حمد و سنہ خدا کی قسم جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معرفت ہے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے جو غیرت مند ہوتا ہے اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملیں اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی غیرت مند آدمی کے لئے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا مسلمان کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کھلا کے تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں حقیقی خدا کی طرف جس نے واقعی ہمیں کھلایا ہے اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے بھئی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تعریف میں جس نے ہمیں کھلایا اور پھلایا بس ختم نہ کھلا دیا پھلا دیا شکر ہے اس اللہ کا بات کیا ہو گئی ختم لیکن نبی کی بلاغت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پھلایا اور ہمیں مسلم بنایا اس لئے کہ اصل شکر تو یہ کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ اصل مزہ تو اس میں ہے کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے گوڑ کا شکر ادا کرتے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی کروڑوں خداوں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں عیسائی کہیں گے عیسائی ابن مریم بھی کھلاتے ہیں ملحد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا یہ تو نیچر کا حصہ ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مان بھی اس خدا کو رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی تعریفیں نہیں کر رہے تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام بول لو یار جملہ مکمل کر لیا کرو کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے تھے اب کھانے کے بعد آرام اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ کچھ دیر چلیں گے پھریں گے اس کے بعد سو جائیں دوپہر کا کھانا کھایا ہے قیلولہ کرنا ہے آدھا پونا ایک گھنٹا سونا ہے ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ابھی ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے کھانے کے بعد ان سے کوئی مسئلہ کی بات کرو کوئی کتاب لے کر آؤ پڑھتے نہیں نہیں بھائی ہے بھائی یہ تو بہت فارغ آدم ہے ہم نے تو سنا تھا اتنا ٹائم ہے ہر وقت علمی بس کتاب میں اور علمی مشغلے میں اور ہر وقت دماغ کھائے لوگ کھارے ہوتا ہے امتحان کے دنوں میں دیکھیں اپنے بچوں کو کھارے اور کتاب پھرے بنانے حالے کے کوئی اپنی اقل سے بھی نہیں پھروں کی تہیاری ہو رہی ہے یہاں سے یہاں تک کٹنگ کرنی ہے کھا بھی رہے کٹنگ بھی کرنی ہے ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہیں صبح ناشتہ کی بغیر گھر سے باہر بھاکتے ہیں اور جب ہم ماں باپ تو بچارے فکر کرتے ہیں کھا لو تو ایسے کھائے آدھی ڈبل روٹی کھائی آدھی جیب میں ڈالی نکل لیا میں نے کہا مریں گے یہ ایک دن ڈپریشن اور وہ تو ان کی وہ کسی کو پک کس کی کسی کو پتا تو نہیں کس کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے جو بچہ بتایا ہے نا وہ ویسی گول تھا وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا کوئی غیبت نہیں ہے میں نے کہی تو ویسی تھوڑے دلوں میں پٹنے والا ہے کھار آنی ہے لیکن ما شاء اللہ لمبائی اور چڑائی برابر ہو چکی تھی ٹینشن اور یہ جو لائف اسٹائل ہے نا یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے صرف کھانے سے ہی موٹے نہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو جب یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے نا تو فیٹ بڑھنا جب صحت نہیں ہوگی تو فیٹ بڑھے گا بوڈی تو اب کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں بس حرام سے بیٹھے ہیں کوئی کال سن لی کسی سے بات کر لی بڑے سکون سے اتمنان سے کیا کیے